بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تواف کر رہا تھا دفتن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندے پر ایک بچہ بہت کمسن بیٹھا ہے اور یہ ندا کر رہی ہے اے کریم اے کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا موجب شکر ہے میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی توپانی ہوا ایسی زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے میں اور یہ بچہ اس تختے پر رہ گئے اور ایک حپشی آدمی دوسرے تختے پر ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا جب صبح ہوئی تو اس حپشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا میں نے کہا اللہ سے ڈر ہم کس مسئبت میں مبتلا ہے اس کی خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے چھے جائے کہ اس کا گناہ ایسی حالت میں کرے کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ خدا کی قزم یہ کام تو ہو کر رہے گا یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کے بھر لے جس سے وہ ایک دم رونے لگا میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا میں اس بچے کو سلا دوں پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھیک دیا میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادے میں بھی حائل ہو جاتی ہے میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر بے تردد تو ہی ہر چیز پر قادر ہے خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے مو کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لکمہ بنا کر سمندر میں گھز گیا اور مجھے اللہ جلل شانہوں نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا وہ ہر چیز پر قادر ہے پاک ہے اس کی بڑی شان ہے اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہیں یہاں تک کی وہ تکتہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں گھانس کھاتی رہوں گی پانی پیتی رہوں گی جب تک اللہ جلل شانہوں کوئی سہولت کی صورت پیدا کرے اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے چار دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے پانچوے دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب بھیلایا اس میں سے تین آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حپشی نے سمندر میں پھیک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی میں نے اس کو چوما گلے سے لگایا اور میں نے کہا یہ بچہ میرا ہے میرا جگر پا رہا ہے وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے تیری اقل ماری گئی ہے میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری اقل ماری گئی ہے میرا عجیب قصہ ہے پھر میں نے ان کو اپنا سارا قصہ سنایا یہ ماجرہ سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی اور ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں جس سے تجھے تاجب ہوگا ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے ہوا معافق تھی اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی سے اوپر آیا اس کی پیٹ پر یہ بچہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پیٹ پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پیٹ پر سے اٹھا لیا اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں اور اب ہم سب اہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ جلل شانہو ہمیں کسی گناہ پر نہ دیکھے گا اس کے بعد ان سب نے توبہ کی ناظرین اکرام وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے بہترین احسانات کرنے والی ہے وہ پاک ذات مسیبت زدوں کی مسیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں آدل وائس ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ